بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے رحمت راجہ امیر آپ کی طبیعہ دلکل ٹھیک ہوگی دروف راتری صاحب ہاپولی میں ان کا نام ٹھیک پرونانس کر رہا ہوں انہوں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں انہوں نے ریالیٹی بتائی قرآن بائبل اور باقی جو مقدس کتب ہیں ان کی اور ٹائٹل سے یہ تاثر مل رہا تھا یہ امپریشن مل رہا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی بہت گہرے لیول پہ جا کے انہوں نے کوئی ڈیبنکنگ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے ان کے ویڈیو بڑا سرپرائزنگلی پلیزنٹ ملا اگرچہ میں ان کی باتوں سے ڈسگری کرتا ہوں لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کیے وہ ایک پڑا لکھا طریقہ تھا اچھا طریقہ تھا یہ بھی میں ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے علماء مفتیہ حسن عدیم الواجدی سمیت بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ریسپونڈ کیا ہے یہ جو ویڈیو ہے اس پہ تین چیزیں ہیں جو میں ایڈرس کرنا چاہوں گا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے باقی انہوں نے جو باقی کہیں ہیں چونکہ میں اس سسٹمز کو میں ڈیفنڈ نہیں کرتا اس لئے میں اس پہ بات نہیں کروں گا اچھا لگا ان کا بات کرنے کا سٹائل لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ کونٹینٹ ایسا بھی ملا ہے دوہزار پندرہ سولہ کے زمانے کا جس میں ان کا کونٹینٹ ان کی ٹویٹس اسلاموفوبیا پہ وہ مشتمل ہوتی تھی تو اب ان کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے میں کہہ نہیں سکتا ان کی ویڈیو سے تو خیر کوئی ایسا تاثر نہیں ملا تو اگر انہوں نے اپنی یہ پوزیشن امپروو کی ہے کسی زمانے میں اگر وہ اسلاموفوبک رہے ہیں اور اب نہیں ہیں تو میں ان کو ان کا مشکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اگری کریں یا نہ کریں لیکن کم سے کم کسی طرح کے فوبیا کا انسان شکار نہیں ہونا چاہیے تو چلتے ہیں ان کی ان باتوں پہ تین باتوں پہ جو میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے ابراہیمک ریلیجن کے حوالے سے یہ کہا مولوثیس کہتے ہیں کہ صرف ایک بھگوان ہے یہ جو تین ریلیجنز ہیں کرشینیٹی اسلام اور جوڈیزم ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجنز کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ جو مولوثیسٹک آئیڈیاز ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیمک ریلیجن ہے اس حوالے سے میں ان کو دوں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کلیم کر رہا ہوں اور وہ کلیم کر بھی نہیں رہے وہ کووٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا کہا جاتا ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ٹھیک کہا جاتا ہے ہم مسلمانوں کی یہ پوزیشن نہیں ہے ان فیکٹ جیوز سب کی بھی یہ پوزیشن نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری رسول ہے اور ان سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے ریلیجیس اپینینز ہیں وہ مل جاتی ہیں کہ اگر کسی جیو کو عبادت کرنے کے لیے چرچ اویلیبل ہو یا مسجد اویلیبل ہو تو وہ مسجد میں جائے چرچ پینا جائے اس لیے کہ مسجد میں کسی طرح کی بدفرستی نہیں ہوتی ہے کوئی مورتی پوجا نہیں ہوتی ہے چرچ میں ہمیں مورتیاں نظر آ جاتی ہیں جناب مریم علیہ السلام کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو پارے جیوز بھی اس چیز پہ اتفاق نہیں رکھتے ہم مسلمان اتفاق نہیں رکھتے اس لیے ریلیجیس لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان پر کون سا ٹائٹل لگایا جا سکتا ہے کون سا نہیں لگایا جا سکتا سو ان دس کیس ہم تینوں کچھ ریزیمبلنس پائی جاتی ہے لیکن سارے ریلیجنز میں کوئی نکھ ریزیمبلنس پائی جاتی ہے تو یہ بیس نہیں بن سکتی کہ ہم کوئی اس طرح کی آرڈیفیشل گروپنگ کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ہی مذہب ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا باقی سارے کے سارے اسی کی آفشوٹس ہیں وہ لوکل کریٹیوٹیز کی نظر ہوتے ہوتے وہ اتنے ڈیفرنٹ ہو گئے کہ لگنے لگا کہ اور ریلیجن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے اللہ نے انبیاء ہر جگہ پہ بھیجے ہیں آگے جلتے ہیں جس میں انہوں نے بات کی 262 یعنی سورہ بکرہ کی آیت نمبر باسٹ کی جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بھی کسی خدا کو مانتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے اسلام شبت کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بیفور دہ گارڈ بھگوان کے سامنے جھکنا اور مسلم شبت کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے اس لیے ایک لبرل مسلم کے پسپیکٹیف سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھر میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے سابینز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے امانگ دے بلیورز یہاں پہ دروب میرا خیال میں اپنی ریسرچ میں کچھ کمی چھوڑ گئے یقیناً چھوڑ گئے کیونکہ یہ آیت اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی ہے کہ جو آدمی خدا کو مانتا ہے وہ مسلمان ہی ہوگا ان فیکٹ یہ آیت ایک مضمون ہے ایک چپٹر ہے ایک پرٹیکلر ٹاپک ہے جو کہ اسی صورت کی ورس نمبر پورٹی سے سٹارٹ ہو کر سکسٹی ٹو تک آتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے اس چیز کو اٹرس کرتے ہوئے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کیا فیورز نہیں دی یہ منو سلوہ دیا میں نے تمہیں اس کی علاوہ ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم پہ یہ بھی مہربانی کی گئے یہ بھی لیکن تم سرکشیاں کرتے رہے ہو تم انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو نہ حق قتل کرتے رہے ہو اور اپنے آپ کو تم سپیشل سمجھتے ہو جس کو ریفیوٹ کیا ورس سکسٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے کہ تم کوئی سپیشل نہیں ہو کوئی صحابی ہو ویسائی ہو یہودی ہو از لونگ از وہ اللہ کو مانتا ہے یومی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے ایٹ ڈاز نوٹ میٹر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ مسلمان ہیں یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ وہ کسی کریئٹر کو مانتا ہے بلکہ اس کریئٹر کو ماننے کے ساتھ کریئٹر کی ماننا یہ بھی ضروری ہے یعنی کہ اللہ کی باتوں پہ ایمان رکھنا یومی آخرت پہ ایمان رکھنا سارے انبیاء پہ ایمان رکھنا کوئی سپیشل نہیں ہے سب برابر ہیں کوئی بھی انسان اس کرائیٹیرین کے اندر آ جاتا ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے وہ سارے کے سارے برابر ہیں there is no special status تو یہ ایک misinterpretation ہے دروب صاحب کی طرف سے کہ وہ اتاثریاں دے رہے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ جو بھی خدا کو مانتا ہے وہ مسلمانی ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے is not enough جو خدا کی مانتا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے وہ کوئی بھی ہو it does not matter آخر میں یہ چیز یاد رکھیں کہ یہودی صرف ایک religion نہیں ہے بلکہ ایک bloodline بھی ہے ایک نسل بھی ہے بہت سے مسلمان صحابہ میں ایسے تھے change ہوا اس طرح سے کہ جن انبیاء کو وہ پہلے مانتے تھے وہ خالصتاً ان کی تعلیم کے طرف واپس چلے گے تو وہ مسلمان ہو گے which is our claim کہ جس مذہب کو بھی آپ لے لیں اگر آپ خالصتاً اس کی جو teachings ہیں آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیں that's how simple قرآن چیپٹر نائن ورس فائیو میں لکھا ہے kill the مشرق مطلب disbelievers wherever you find them context کے بہار اگر آپ اسے پڑھو گے تو آپ کو لگے گا بات تو صحیح ہے کہ یہ سارے violence کو promote کر رہے ہیں لیکن context کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس context میں بات کری جاری ہے جب پروفیٹ محمد اپنے فالورز سے یہ کہتے ہیں یہ بات کری جاری ہے قرآنش ٹرائب کے ساتھ لڑائی کے context میں lastly انہوں نے بات کی سورہ توبہ کی جس میں انہوں نے یہ case present کرنے کی کوشش کی کہ سورہ توبہ میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ تو مشرقین کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو تو یہ قرآش کے ساتھ جنگ کے context میں ہے it's a very honest attempt and I commend him لیکن again اس میں بھی ایک misinterpretation پائی جاتی ہے کیونکہ سورہ توبہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارے قرآشیوں کے لیے بھی نہیں تھی یہ سارے مشرقین کے لیے نہیں تھی یہ بلکہ اس خاص گروپ کے لیے تھی جنہوں نے معایدہ توڑا تھا سورہ یہودیبیہ کو جنہوں نے وائلیٹ کیا تھا مسلمانوں کے جو ایک affiliate tribe ہے اس کے لوگوں کو شہید کر کے تو وہاں پہ جو wording ہے وہ بڑی clear ہے it's minal مشرقین ان مشرقین میں سے یعنی مشرقین میں سے وہ گروپ جنہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ agreement کر کے اس کو وائلیٹ کیا ہے اور کافی عرصہ سے کرتے چلے آ رہے تھے یہ تو ایک pinnacle point تھا تو یہ تاثر دینا کہ مسلمانوں کے جس کو جہاں مرضی پکڑو دیکھو کافروں کو تم ان کو قتل کر سکتے اور یہ بات قریش کے کونٹیکس میں تھی ایسا نہیں ہے بلکہ ان مشرقین کے کونٹیکس میں تھی سارے مشرقین بھی نہیں سارے کفار نہیں صرف ان کے جنہوں نے agreement کر کے peace treaty sign کر کے اس کو وائلیٹ کر دیا ہاوکفلی یہ بات clear ہو گئی ہوگی باقی اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل اور بہت زیادہ علم پر مبنی responses وہ پہلے سے آ چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم